اسلام علیکم جی وی بس میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ پھول تیار ہوں گے میں آپ کو دکھاؤں گا تو دیکھیں یہ تقریباً دو ڈائی ماہ پہلے لگائے تھے انہوں نے لگاتے وقت بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ پھول اب انشاءاللہ فصل تیار ہو گئی ہے تو یہ پھول پڑھنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت باگ وہ آگئی ہے پھول گلاب کے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں بھاگ پھول پھول گلاب کے تو یہ ان کی صفائی بھی ہو رہی ہے یہ سامنے بھاگ یہ بھائی جان کی محنت ہے کہ یہ بھاگ کے رکھوالے ہیں مالی ہے یہ بھاگ کے تو ان کی بدولت یہ بھاگ تیار ہو رہا ہے یہ آستا آستا اس کو گوڑی دے رہے ہیں سپریہ کی ہے انہوں نے بوچر مار تو یہ زمین کی خاصیت ہے کہ یہاں پر گاس بہت زیادہ اکتی ہے کیونکہ یہاں بھتر ہوتا ہے جو زمیندار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں بھتر کیا ہوتا ہے تھوڑی زمین گیلی تھوڑی سی وہ سوکھی اس کو ہم بھتر بولتے ہیں جو زمیندار لوگ ہیں وہ بھتر کو سمجھتے ہیں جو شہری لوگ ہیں وہ نہیں سمجھتے تو یہ پھولوں کا باغہ پھول تقریباً دس بارہ کلو پھول یہ روزانہ کے اُتر رہے ہیں ادھر سے تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہاں پھول لگیں گے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا تو یہ میرا وعدہ پورا ہوگا کہ میں نے آپ کو پھول دکھا دیئے پہلے انہوں نے لگائی ہے پھر یہ پھول آپ تیار ہو گئے ہیں پھول پڑھنے شروع ہو گئے ہیں یہ تقریباً پانچ پانچ چھے پھوٹ کا جو نا یہ پودہ بنے گا تو ایک ایک پودے پہ تقریباً آدھا کلو کلو پھول لگا کریں گے تو منافع بخش کاروبارہ ہے نقصان دے نہیں ہے یہ منافع بخش ہے تو محنت سے ہی کچھ ملتا ہے بھائی چان لگے اپنے پھول آپ دیکھیں کماند انشاءاللہ چند دن پہلے میں نے لگایا تھا ایک ماہ پہلے تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا اب ہزاروں کی تدار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پودے ہو چکے ہیں کماند کے اور عبدالوہب یہاں پر کماند کی گوڑھی اور جو گاس مغیرہ ہوتا ہے وہ اس کو مرن نکا رہا ہے دیکھیں کتنے پیارے پودے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے پیارے پودے ہیں کماند کے یہ دیکھیں لائن جس طرح لگائے ہیں اس طرح لائن وائز یہ ہو یہاں سے پیداوار ہوئی ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ جب یہ تیار ہوگا تو آٹھ فٹ دس فٹ کا یہ کرنا ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھیں کیسا یہ لائن وائز جس طرح لگائے ہیں اس طرح یہ ہوگا ہے اس نظامِ قدرت ہے جو آپ لگائیں گے وہی ہوگے گا زمین سے گندب لگائیں گے گندب ہوگے گی کماند لگائیں گے کماند ہوگے گا تو قدرتِ اللہ ہی ہے یہ دیکھیں کہ کماند لگائیں تو وہ میٹھا ہوتا ہے گندب لگائیں تو وہ پھیکی ہوتی ہے اس کا ذیکہ اور ہوتا ہے زمین ایک ہے بس رب تعالی کی ذات پاک نے انسان کو رزق دینے کا بہانہ بنایا ہوگا ہے یہ گندب اپنا رنگ چینج کر رہی ہے چند دن کی مرمان ہے یہ پندرہ سی اپیس کے دن بعد اس نے پٹائش ہوگا جائے گی گندب کی دیکھو دیکھیں کہ زمین ایک ہے اور فسر آپ ادھر کماند لگائیا یہ کماند ہوگا ہے تو ادھر گندب لگائی ہے تو یہ گندب ہوگی ہے تو زمین ایک ہے زائن کے لیدہ لیدہ ان فسروں کے طلب ہا جو گاس وغیرہ وہ چون رہا ہے کیونکہ اس طرح ہسے کو گاس مقصان دیتا ہے عبدالوہاب حریمرچ کے پودے کو پانی لگا رہا ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو پودے اگر پانی نہ لگایا جائے تو پودے سوک جاتے ہیں تو عبدالوہاب نے بہت محنت سے یہ پانی لگایا ہے اور اور لگاتے لگاتے میں آ گیا ہوں میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ عبدالوہاب پانی لگا رہا ہے حریمرچ کے پودوں کو یہ دیکھیں حریمرچ کے پودے عبدالوہاب لکات کے پودے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے لگائے تھے اور یہ عبدالوہاب حریمرچ کے پودوں کو پانی لگا رہا ہے تو ادھر بھی ہم نے نیے بہتے لگائے ہیں حریمرچ کے یہ بھی آپ کو دکھا دوں جانورو کا چارہ شٹالہ اور یہ عبدالرحیم لکات پر چڑھا ہے وہ دیکھیں عبدالرحیم لکات اتا رہا ہے عبدالرحیم بیٹا کیا کہا رہے ہو لکات تو رہے ہو کتنے زیادہ ہیں اچھا تو گرنا نہیں ہے بیٹا رام سے اچھا تو میں اچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گرین جو ہے یہ چاند دن کا نمار رہ گیا ہے یہ تقریباً دس بارہ دن کے اندر اندر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ فسر پکنے کو دیار ہے گندب اور میرے ایک بڑے بھائی جان بھائی یوسف جانورو کا چارہ کٹھ لیا ہے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے سار پر رکھ دو تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے بھائی یوسف پینسو کے لیے چارہ کٹھ لیا ہے یہ شٹالے کا چارہ ہے پاپا اگنیوں بھائی کیونکہ ایک بھائی پھر پانا ہے یہ دیکھ لیں کہ یہ بھائی یوسف نے چارہ کٹھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر دوبارہ لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ باری ہو جائے گا ایک کلومیٹر لے کے جانا ان کا اوصلہ ہے گاؤں تقریباً یہاں سے ایک ڈیڑھ کلومیٹر ہے تو یہ سر پہ اٹھا کے انہیں چارہ لے کے جانا ہے یہ گرین چند دن کا مہمان آپ بھی دیکھ لیں موسیقی 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 موسیقی